بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج جس ملک کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے بولیویا بولیویا ساؤتھ امریکن کنٹری ہے اور اگر آپ نورتھ امریک کو دیکھیں جہاں ٹاپ کے پر کینیڈا ہے پھر یو ایس سے آتا ہے پھر سینٹرل امریکہ اور نیچے دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا میپ میں بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں وینیزیولا کولمبیا ایکوڈور پیرو برازیل چیلی ارجنٹینہ پیراغوئے اس کے درمیان میں آپ کو بولیویا نظر آ جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات دماغ ہمیں رکھیں میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو کنٹری ہے جہاں میں آپ کو بھیج رہا ہوں یعنی کہ میں نہیں کہہ رہا وہ کہتے ہیں اس کے پانچ منٹ کے اوپر جو ہے اسٹیلیا ہے اس کے دو منٹ کے اوپر سپین ہے اس کے تین منٹ کے اوپر یہ یہ لالچ میں آ کر یا میپ کے اوپر وہ جو نشار دکھا رہتے ہیں ایرو کہ بلکل قریب پر رکھا ہوا ہے اس کنٹری کے تو آپ یہاں چلے جائیں بڑا فائدہ ہوگا اس لالچ میں کبھی بھی اس کنٹری کا وزٹ مت کیجئے گا کوئی اور نیت ہو تو آپ ضرور جائیے لیکن اس نیت سے کبھی بھی مت سوچئے گا کہ اس جگہ پہنچوں گا تو دو منٹ کے بعد آپ کو دیوار نظر آئے گی آپ کو بورڈر نظر آئے گا سپین کا یا اسٹیلیا نظر آئے گا آپ کو یا جھنڈہ نظر آئے گا یا جو لائٹ نظر آ رہی ہیں وہ فلان جگہ یہ ان باتوں کے اوپر کبھی فیصلہ مت کیجئے گا کیونکہ فار اگزامپل میں مثال دی رہا ہوں کو آپ پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان میں اگر آپ چلے جائیں فار اگزامپل آپ چلے جائیں وہاں کا باورڈر چلے جائیں آپ کو انڈیا کے لوگ نظر آ جائیں گے انڈیا نظر آ جائے گا اور سب کچھ نظر آ جائے گا لیکن کہ اتنے قریب ہونے کے بعد آپ وہاں پر انٹر بھی ہو سکتے ہیں انٹر ہونے کے لیے پورا پروسس ہے ویزا پروسس ہے یہ آپ بات جانتے ہیں تو اس مثالوں سمجھنے کے بعد آپ نے ان قسم کی ویڈیو کے اوپر کبھی اعتبار نہیں کرنا بولیویا جانے کا مطلب آپ کا ٹوریسٹ ہو سکتا ہے آپ کا بسنس ہو سکتا ہے آپ کا کاروار ہو سکتا ہے آپ کا جوب ہو سکتا ہے کچھ بھی کہہ لیجئے اور بہت سارے چیزیں اس کی ہیں لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اس کی بات کر کیوں رہے ہیں اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ یہ پورا کا پورا سسٹم پروسس چینج ہو گیا پورا پاکستان تو میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں کیونکہ پہلے جب ہم بات کرتے تھے بولیویا کے لیے تو پاکستان کینے چونکہ اس کی امبیس ہی نہیں ہے کانسلیٹ نہیں ہے تو ہم کہتے تھے کہ آپ پہلے ایران جائیں گے پروسس ڈالیں گے لگا نہ لگا والی بات ہوگی مگر ایران بیچ میں آ جاتا ہے لیکن آج جب میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ٹوٹلی پاکستان کیلئے ای ویزا کر دیا گیا ہے اور ای ویزا کا مطلب ہے آپ کو نہیں پہلے پر اپلائی فروم ہوم کیجئے اور یہاں پر میں آپ کو جو معلومات دوں گا وہ سچ کی بنیاد پر ہوں گی اور وہ افیشل بنیاد کی اوپر ہوں گی میں آپ کو تمام جو لنکس ہیں وہ پروائیڈ کروں گا تاکہ آپ سے بلکل بھی نمبر ایک غلطی نہ ہو نمبر ٹو آپ کے پاس افیشل معلومات پر مبنی ہی آپ کو تمام ڈیٹیل دی جائیں میں آ گیا ہوں افیشل ویب سائٹ کے اوپر یہاں پر میں آپ کو دینا لگا ہوں ٹورسٹ ویزا کی معلومات جنہی کہ آپ کو سب سے پہلے وہاں جانا ہے اور اب وہاں پر جو اپلیکیشن ہو گئی ہے وہ بہت ہو گئی ہے آسان کرنا کیا ہے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ویزا ایفیڈیوٹ فرم آپ کو فل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹو بائی ٹو کی پکچر لگانی ہے یہ آپ نے فوٹوگرافر کو بولنا ہے کہ مجھے ٹو بائی ٹو کی پکچر چاہیے آپ کو مل جائے گی پاسپورٹ ویلیڈ چاہیے اٹ لیسٹ فر سکس منت ویلیڈی ہو اس کے لئے آپ کوپی آف ہوتل ریزرویشن چاہیے یہاں پر وہ بڑا مسئلہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انیمٹیشن مست ہوتی تھی اب مست نہیں ہے you can provide hotel accommodation you can provide an invitation letter کوئی بھی provide کر دیجئے دونوں قبل قبول ہیں reservation آپ خود بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے booking.com پہ جائیے یا کسی بھی reservation platform پہ جائیے and you can get کسی کو ایک اور پیدانی کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اگر آپ ایسا کام کریں گے راؤن ٹرپ ticket اور copy of travel item چاہیے آپ اپنے ٹکٹ کا جو reservation ہے وہ بنایئے اور وہ provide کر دیجئے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو خود کر سکتے ہیں وہ خود کر سکتے ہیں جو ہم سے لانا چاہیں ہم سے لے سکتے ہیں reservation of ticket آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو declare کرنا ہے کہ آپ صاحبِ استعاد ہیں آپ you can afford this travel ٹھیک ہے نا اچھا اب یہاں پر جو ان کی مہربانی ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر وہ سیدھا سیدھا ہی نہیں بول رہے ہیں کہ bank statement دیجئے میرا خیال ہے کہ جو بات بولیویا کر رہا ہے یہ بات آپ لوگ مانگتے ہیں ہمیشہ لیکن یہ کوئی نہیں کرتا سوائے بولیویا کے بولیویا کہتا ہے کہ آپ یہ proof کر دیجئے کہ you can afford this travel تو آپ کے پاس تمام ذرائع موجود ہیں آپ کچھ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس assets ہیں میرے پاس اس شکل میں پیسہ ہے میرے پاس اس شکل میں پیسہ ہے میرے پاس یہ کچھ بھی proof کر دیجئے ہم مان لیں گے لیکن عام ممالکہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں bank statement ضروری ہے تو یہاں پر یہ ایسی بات نہیں کر رہے جو کہ آپ لوگ کے لئے راستہ دیا جا رہا ہے اکثر لوگ آپ مجھے کہتے ہیں جب میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں میرے پاس bank statement تو نہیں ہے لیکن میرے پاس پیسے ہیں میرے پاس اس شکل میں پیسے ہیں میرے پاس یہ ہے وہ ہے ماملہ تو اس ماملے کے اندر پرولم آ جاتی ہے اچھا یہاں پر بولیویا کے لئے آپ کو کچھ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بٹ رہا ہے ایسا نہیں ہے یہاں پر آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے but it depends on your journey size کہ کتنی 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 یہ بات صحیح ہے کہ آپ جب application منائیں گے ہو سکتا ہے جب آپ کو ویزا مل جائے تو ہو سکتا آپ کو charge نہ کریں آپ کے ہاتھ میں ویزا بھی آ گیا اور آپ کو charge نہیں کیا جا رہا مگر کوئی duration تو آپ نے مانگی بھی ہے پاکستانی زیادہ duration مانگتے ہیں دماغ میں رکھیں کم مانگا کریں ٹھیک ہے آپ تین مہینے کا ویزا بھی مانگ سکتے ہیں دے دیں گے آپ کو لیکن پھر بھگتیے گا اس کو بتانا ہوں کیا کرنا ہے آپ دس دن کا ویزا بھی مانگ سکتے ہیں پندر دن بھی مانگ سکتے ہیں لیکن آپ نے اپنے اپنے حساب سے اس کو بھگتنا ہے اچھا یہاں پر جب آپ click کریں گے نہیں دیکھ رہے ہیں click here for the cost of visa application please click here یہاں آپ نے click کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اور یہاں پر آپ نے وہ پورا فارم اس پینش پہ ہے تو انگلز پہ کر دیجئے اینہ آپ کو پری ریجسٹرشن فارم میں بھرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ معلومات دے دے گا اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں دماغ میں رکھئے گا کہ آپ کا جو visa cost ہے وہ تیس ڈالر سے لے کر کے سو ڈالر تک ہو سکتی ہے یہ کانسٹ بول رہی ہے اچھا اب میں نے کہا میری تیس کب ہوگی یا میری سو کب ہوگی یا میری ستر کب ہوگی میری چالیس کب ہوگی تو اس کے بارے میں میں آپ کو معلومات کیا دے سکتا مجھے نہیں معلوم آپ مہینے کے لیے جا رہے ہیں یا پانچ دن کے لیے جا رہے ہیں یا تین مہینے کے لیے جا رہے ہیں یہ دیپنڈ تو فری میں چلے گئے آپ جب آپ لینڈ کریں گے ائرپورٹ کے اوپر تو وہاں پر کاؤنٹر پہ آپ کو سمیشن کرنی پڑتی ہے پی آن آرائیول ہے کیونکہ یہ ویزا ہمارے پاس آن آرائیول کا آپ اپشن ہی موجود ہے ویزا آن آرائیول اچھا ویزا آن آرائیول کیلئے جو میرے پاس کلائنٹ تھے ان کو میرے ایڈوائز کیا تھا کہ پاکستان سے ویزا آن آرائیول کی ٹرائی مت کریں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے لیے مشکل کام بولوی بھی جانا نہیں ہے پاکستانی کے لیے ہمارے لیے مشکل کام پاکستان کا ائرپورٹ کروس کرنا ہوتا ہے جو یہی پر آپ کو روک لیتے ہیں کہ آپ کے بس ائی ویزا کہاں سے آ گیا آپ کیسے ٹرائیول کر رہے ہو یہ بڑے مسئلے مسائل ہمارے پیدا ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ائی ویزا لے لینا ہے تاکہ آپ نے بس کمہ سے ایک ڈاکومنٹ ہو ہاتھ میں لیکن آپ نے وہ نہیں کرنا کی ویزا آن ارائیول لے اچھا جنہوں نے ویزا آن ارائیول کرنا ہے نا وہ اپنا ایک نیک کام کریں کہ وہ لوگ دبائی سے ٹرائیول کر لیں وہ لوگ لیکن کرنی کی ضرورت کیا ہے وہ لوگ قطر سے ٹرائیول کر لیں وہ سوہوجی سے ٹرائیول کر لیں وہ اومان سے کر لیں وہ بہرین سے کر لیں وہ جہاں ہے وہاں سے کر لیں ان کو وہاں کی FIA میں تب فائی ایک مثال دی رہا ہوں ان کی ایجنسی بننا نہیں کرے گی تنگ نہیں کرے گی لیکن یہاں پاکستان سے یہ علمیاں موجود ہیں چاہیں جتنا بھی ہم اس کی شکایت کر لیں جتنے بھی ہم اس کے لئے لڑ لیں جگڑ لیں مگر یہ ہمارے لیے ایک چیز ہے and we cannot stop this آگے بولتا ہے کہ ویزا can be obtained at any consulate of بولیویا ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس تو ای ویزا کا option ہے ہم consulate نہیں جائیں گے نمبر ون نمبر ٹو جو اور چیزیں میں کرنی ہے اس میں زیادہ کچھ اور ہے نہیں فردر جو آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ کرنی ہے اپنی vaccination کی وہ جو مانگ رہے ہیں وہ کرنی پڑے گی پھر آپ کو travel insurance چاہیے travel insurance آپ ہم سے بھی بروا سکتے ہیں otherwise insurance companies travel insurance companies ٹھیک ہے نا state life پہنچانا تو آپ کو وہ مل جائے گی وہ بھی ہو جائے گا کوئی problem نہیں ہے جتنی support آپ کو ہماری چاہیے we are very much happy to provide you any kind of support کیونکہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب travelling کر لی ہے جو travelling range وہ ان کے ہوتی ہے کیونکہ ہر سال کوئی لوگ travelling کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ بڑا اچھا option ہے بولیویا مہا پر اگر آپ کاروبار سمجھ میں آتا ہے آپ کاروبار کر لیجئے گا اگر آپ کو وہاں پر job چاہیے job سمجھ میں آتی ہے job کر لیجئے گا لیکن وہاں کی جو main language ہے جو زیادہ بولی جاتی ہے وہ Spanish ہے اسی لئے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے دماغ میں یہ چیز آ ہی گئی ہے کہ آپ کو یورپ جانا ہے یا آپ کو جرمنی جانا ہے یا آپ کو اس طرف جانا ہے تو یاد رکھئے گا انگلیش ایک زبان ہے اسے مت ignore کریں Spanish ایک زبان ہے اسے مت ignore کریں French ایک زبان ہے اسے مت وہ کریں German ایک زبان ہے اسے مت ignore کریں اس کی hello hi کی طرف جائیں ٹھیک ہے نا آپ بہت سارا ٹائم جو ہے نا بہت سارا ٹائم آپ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ گھما 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 گھا گھا گزارتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی زندگی میں یہ ایٹیز لے کر آئیں جو لوگ جو لوگ سوچ رہے ہیں جو پلاننگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اسے لئے اکثر لوگ کانسلنگوں پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میں کہتا ہوں زبانوں کی طرف جائیں انگلیش ہے جرمن ہے فرنچ ہے اور سپینش ہے اس طرف جائیں یہ آپ لوگوں کے لئے آسانیاں کرتی ہیں بہت ضروری ہے جہاں تک بات جہاں تک بات مجھ سے بات کرنی کی ہے تو مجھ سے بات کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ کانسلنگ بوک کروالیں ہم بقاعدہ آپ کے ڈاکومنٹیشن رسیف کر کے اسسسمنٹ کر کے اس کے اوپر بات کر لیں گے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سے میں نے ویسی بات کرنی ہے تو پھر آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر کیسر خان پرسنل کیسر خان پرسنل میں لنک دے دوں گا فرسٹ کمنٹ کے اندر وہ لے لو فالو کر کے سوال کرنا مجھ سے ان فالو کر کے سوال نہیں کرنا فالو کر کے سوال کرنا تاکہ میں کوئی دیکھوں کہ یہ اپنے ہی بندہ ہے تاکہ کوئی ریکارڈ میرے پاس بھی ہو تو فالو کیجئے چینل کو اور سوال کیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے پرسنل اکاؤنٹ ہے میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے مطلب کوئی اور معلومات آپ کو ملے گی نہیں سوائے میری پرسنل معاملات کی کچھ اور ملے گا نہیں کیونکہ میں نے وہ رکھا ہی سلی ہے کہ سوال جواب کا پسند ہوتے رہے ٹھیک ہے نا لائٹر سائٹ پر آ کر ہم لوگ ہلکا پھلکا سا معاملہ کر سکیں جو میں کر سکا اگر آپ کا سوال ایسا ہوگا کہ آپ کو ڈریکٹ جواب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ایک سوال میں مثال دے رہا ہوں اگر آپ سوالیں کریں گے کہ میرے نیم اس فرحان میں کیا کروں تو میں آپ کو پھر اس کے جواب دے نہیں پاؤں گا بکوز میں کیا کروں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پوری معلومات پورا اکاؤنٹ پورا چیک کرنا پڑے گا کہ آپ کی پروفائل ہے کیا پھر آپ کو مہم بتا سکتا ہوں کہ آپ کیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے ادارے میں ٹریننگ سینٹر ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے ہوتل مینجمنٹ کے لیے ایر ٹریکٹنگ کے لیے رابطہ کیجئے جو وٹس اپ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک مہینہ پہلے وٹس اپ کیا تھا جواب نہیں آرہا پندر دن پہلے وٹس اپ کیا تھا تو وہ وٹس اپ کو تھوڑ دل کے لیے بریک لگا کر کے ہماری جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کو مل جائے گا لائف چیٹ کا اوپشن اس کے لیے ہم نے ویڈیو بھی دی بھی ہے اس کی فیس بک کے اوپر اس کی ویڈیو اویلیبل ہے کس طرح آپ نے اپریٹ کرنا ہے مگر مشکل نہیں ہے ایزی ویزا انٹرنیشنل کھولو رائٹ سائٹ پر نیچے کنزر آ جائے گا لائف چیٹ کا اوپشن ہے دس سے چھے لائف چیٹ ہے روزانہ جواب مل رہے ہیں ہزاروں لوگوں کو جواب مل رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر اس ہی مطمئن نہیں ہے تو آپ کو بس لینڈ لائن نمبر آ رہے ہیں نیچے پٹی چل رہی ہے سائٹ پر نمبر آ رہے ہیں آپ کو آپ ملائیے کال آپ کو کال لگ جائے گی کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن دس سے چھے کے بھی شوئے یہ دس سے چھے جو میں کہتا ہوں نا یہ صبح کے ہوتے ہیں صبح دس سے لے کر شام چھے تک ٹھیک ہے رات کی سرویس ہمارے باس فیلحل نہیں ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی محبت رہی آپ لوگوں کی چاہت رہی تو ہم ٹونٹی فور سبن بھی کر دیں گے لیکن اس کے لئے آپ کی دعائیں چاہیے آپ کی محبت چاہیے اگلی ویڈے ملتے ہیں اللہ حافظ